بھارت میں کرونا کی حولناکیاں پوری جوبن پر ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اور پوری دنیا میں بالخصوص پورے پاکستان میں ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اس وائرس سے اس ایک موزی محلک مرض سے محفوظ رکھے ہمیں اس کی سائے سے اس کی مہک تک سے بچائے پروردگار عالم اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں پروردگار انہیں کامل شفاہ عطا فرمائے رنگ نسل مذہب ذات مسلک فرقے کی قید سے بالتر ہو کر یہ کہنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں بھارت میں اس وقت صورتیال یہ ہے کہ وائس آف امریکہ دیکھیں بی بی سی دیکھیں ڈی 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 ڈ آپ کا دل لرس جائے گا قبرستانوں میں میت جلانے کے لیے لکڑیاں دستیاب نہیں ہیں اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہیں مریض تڑپ رہے ہیں میرے سامنے موبائل پر کچھ تصویریں کھلی ہوئی ہیں خواتین ہیں کہ کرسیوں پر بیٹھی ہیں روڈ پر بیٹھی ہیں آکسیجن ماسک لگائے ہوئے ہیں تڑپ رہی ہیں ڈاکٹر دیکھنے کے لیے میسر نہیں ہے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ بے حال ہیں پریشان حال ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں خطا قصور ان کی صرف یہ کہ ان کیونکہ سر پر ایک فاطر اللقل ایک پاگل آدمی نرندر موزی نام کا حکمرانی کر رہا ہے جس نے جذباتی فیصلہ ایک جاہلانہ فیصلہ کم کے میلے کو نہ روکنے کا عوام کو سمندر میں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا جس کے بعد پھر وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک وقت میں کیا صورتحال درپیش ہے تین لاکھ افراد پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران اسے ایک مرز کا نشانہ بن چکے ہیں بولی وڈ کی معروف شخصیات بھی اب اسے ایک مرز کی لپیٹ میں آئی ہیں اور یہاں تک ہوا ہے کہ اب تو مسیحہ نے بھی بھارت اور بھارتیوں سے اظہارِ ہمدردی فرما دیا ہے انہوں نے مریضوں کی صحتیابی کی دعا بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول کرے لیکن دوسری جانب جب ہم بات کرتے ہیں مسیحہ کی اور مسیحہ کے ملک کی ان کی ریایہ کی یعنی میری اور آپ کی تو ہمیں اب بھی محض و نصیحت پند و نصح سے کام چلانے کے لیے کہا گیا ہے ایک پریس کانفرنس میں بلکہ ایک پریس بریفنگ میں حضرت ہمیں ماسک پہننے کا طریقہ سکھاتے ہوئے پائے گئے گویا اب یہی دن دیکھنا تھا نورالارفین صدیقی نے تیتالیس سال کی عمر میں کہ ملک کا وزیراعظم اس کو ماسک پہننے کی ترقیب سکھائے گا مجھے ایسا لگا جیسے میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی کسی پرواز میں بیٹھا ہوں اور ائر اوسترس مجھے زندہ رہنے کی ترقیبیں سکھا رہی ہیں کیا وزیراعظم کا کام ماسک پہننا سکھانا ہے کیا وزیراعظم کا کام محض مفتیوں کی طرح سے ہمیں اچھا اور برا بتانا ہے حکومت کا کام کیا صرف تقریر کرنا جذباتی نعرے دینا ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور اس کے بعد پھر لیاپ وڑو کر کے سو جانا ہے یقیناً ایسا محضر ملکوں میں تو نہیں لیکن پاکستان میں تو ایسا ہی ہے سویل اداروں کا کام بھی افواج پاکستان سے لینے کا ایک ناقابل فہم فیصلہ سامنے آیا ہے ایک پیج سرکار نے ایک ایسا کام کیا ہے جو میری سمجھ میں تو کم از کم بلکل نہیں آیا اور آج اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو آپ سے سویل اداروں کا کام آپ سے نہیں لیا جاتا اگر آپ سے سوراب گوٹ کے پل کو بنانا نہیں ہوتا اگر آپ سے ناتا خان گوٹ کے پل سے پانی نکالنے کا کام خود سے نہیں ہوتا تو آپ کو کیا حق ہے اقتدار میں آنے کا اگر تمام کام آپ نے فوج سے کروانا ہے تو پھر آپ یہ گانا گانے میں حق بجانب کیوں کریں کہ پاکستان میں فوج نے اقتدار پر شبخون مار کر کے جمہور کے ماموں کو حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا آپ اس لائق بھی تو نہیں ہیں سرکار جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو پھر آپ صرف تقریریں کر کے بھانچتے ہیں اپنی ادھر ادھر کی انٹیلیکچولتہ جب آپ کی تقریریں سنتے ہیں تو آپ اپنی ہنڈ سمتہ کے مظاہرے سے باہر نہیں آتے آپ اپنی انٹیلیٹ کا مظاہرہ ماس پہننے کی طرح کی سکا کر کے کرتے ہیں بلاول صاحب نے سچ کہا ہے لیکن آدھا دورا انہوں نے وزیراعظم پاکستان پر شدید ترین تنقید کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بروقت لوگ ڈاؤن کر کے کرونا کو سپریڈ ہونے سے پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا جزوی سچ ہے حضور کرونا پر پشلی مرتبہ جب آپ نے وائس رائے سندھ نے جب لوگ ڈاؤن کیا تھا تب کیا تیر مارا تھا کروڑوں کی عبادی والے صوبے میں محض دھائی لاکھ راشن آپ نے بانٹے تھے اور وہ بھی مشکوک ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی آئی ہے کہ نیکی کا کام ہم رات بارہ بجے کے بات کرتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں دیکھے نہیں اور نظر نہ لگ جائے اگر آپ خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب تو صرف غریبوں کو یہی کہہ کر کے بیلاتے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں کروں گا غریب بھوکا مر جائے گا حضور غریب اس وقت بھی بھوکا مر رہا تھا جب نواز شریف ہماری سروں پر مسلط تھا جب عاصف علی زرداری کی سرکار تھی اور جب آپ آئے ہیں تو پھر غریب تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کہاں ہوگا وہ پہتال کی گہرائیوں سے آواز دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اپنی کابینہ کے انمول رتنوں کی مسائل سے نگل کر کے ملک کی طرف دیکھیں ملک والوں کی طرف دیکھیں اور جلد کوئی فیصلہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی مرتبہ جب آپ نے ایک تقریر فرماتے میں کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا اور پھر ڈی جی آئیس پی آر کو سامنے آ کر کے لوگ ڈاؤن کا ملک گیر لوگ ڈاؤن کا اعلان کرنا پڑا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ بھی پھر ایسا ہی کچھ ہو اور اس کے بعد پھر آپ بغلیں جھانکتے رہ جائیں دوسری جانب انتہائی سنگین صورتحال اللہ اپنی امان میں رکھے شاید درانے کو ہے آکسیجن کمپنیز نے وہ کمپنیاں جو آکسیجن کی فرامی کی ذمہ دار ہیں انہوں نے آکسیجن کی کمی کا پاکستان میں خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بروقت سنتی شعبوں کو آکسیجن کی فرامی نہ روکی گئی اس کی طلب میں جو اضافہ ہوا ہے پچھلے دنوں اگر اس کو نہ اس پر قابو پایا گیا تو اسپتالوں کو آکسیجن کی خاطرخواہ فرامی میں یقیناً رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہوگا اللہ کی پناہ اللہ کی امان میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان گریڈ قریشی صاحب پاکستان تحریک کے انصاف سے ان کا تعلق ہے ایڈوائزر ہیں وزیراعلا پنجاب وسیم اکرم پلس صاحب کے سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نصار احمد چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ اس شوہ میں شریک ہو رہے ہیں تینوں معزز میمانوں کو شوہ میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہوئے حضب روایت حضب دستور ندیم قریشی صاحب کا سبر آزمانے ان کے پاس جاتے ہیں ندیم صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکہ ندیم قریشی صاحب سر پوچھنا یہ تھا کہ بھارت کے عوام سے اظہار ایک جہتی فرمایا یہ اخلاقیات کا تقاضی بھی تھا ایسا کرنا اسلام کی جس کو کہتے ہیں تعلیمات کے این مطابق بھی ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے مسیحہ محض چیف میڈیکل آفیسر کسی ادارے کے اس کی حیثیت میں ہمیں کرونا کی بھامڑپن پر اس کی سنگینیوں پر لیکچر دے کر کے اور غریبوں کا دکھڑا رو کر کے اور غائب ہوتے رہیں گے یا ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں اس مرض سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے اسپطالوں میں میڈیکل فیسلیٹیز میں کتنا اضافہ کیا ہے اور کچھ اور وہ بہت کچھ جو کیا جا سکتا تھا وہ اب تک ہوا ہے یا نہیں کیا فرمائیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نور الرحیم آپ نے بالکل ٹھیک چیزوں کو ڈائیگنوز کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی ساری کامش پہ کہ آپ نے انڈیا کے حالات سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا میں بھی دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا گو ہیں ظاہر ہے ہم انسان ہیں انسان ہیں یہ تھیٹ ہم سن لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے اوپر سے اس بابا کو ختم کرے اور بالخصوص پاکستان پر رہن فرمائے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ تمام میرز لیے جو کوئی بھی ملک اپنی عوام کو بچانے کے لیے کر سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویکسینیشن کا جو پروسس شروع کیا آج سے دو ماہ پہلے میں آپ کے پروگرام کا حصہ تھا اور اب آپ نے محسوس نہیں کرنا آپ نے ہندوستان کے ویکسینیشن پروسس کے حوالے سے بڑی شاندار گفتگو فرمائی تھی آج آپ دیکھیں کہ صرف ویکسینیشن ہی مسائے کا حل نہیں ہے سوشل ڈسٹنس کرنا لوگوں کا بطور قوم اپنا اس پہ روپلے کرنا بڑا عامیت رکھتا ہے میں آپ کو ارز کر دوں جتنا میکنیزم گورنمنٹ کے پاس ہے ہم نے اس سے بڑھ کر کوشش کامش کی ہے سینئر سیٹیزن کے بعد سکسٹی کیج کے لوگ اور اب مارچ سے فیفٹی پلس کے تمام لوگوں کا ویکسینیشن کی جا رہی ہے جو ہمارے ہسپٹلز ہیں وہاں ہم نے آکسیجن کی ارنگمنٹ بھی بڑی کوشش کی ہے بہت زیادہ کی جا سکے وہاں جو ہمارے پاس ویکسینیٹرز ہیں ان کی ارنگمنٹ زیادہ کی گئی ہے لیکن ڈے بائی ڈے پریشر بڑھ رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کل نسی او سی کے جو اجلاس میں جو ڈسیجن کیے گئے ہیں اور اس میں آسد عمر صاحب نے ایک بات کیا دیا کہ لوگ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے